نیل میں نمک ڈالیں اور آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ کیسا ایک آج مزے والا حیک بننے والے تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا یہاں پہ لے لیا ہے جی میں نے ایک ڈوری بھر کے نمک کا اور ساتھ میں لے لیا ہے نیل کی بوتل تو یہ لے لیا ہے جی میں نے امریلا آج مزے مزے کی ٹیپس اور مزے مزے کے ارگنائزر آپ لوگوں کو میں دوں گی تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا آپ لوگوں جو بھی تک میرے چینل پہ نئے ہیں میرے ویڈیو کو فل ووچ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو زور سسکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے یا شیئر بھی کریں گے ویڈیو کو فل دیکھتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کی اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ جنہوں نے اپنے چینل مجھ سے چیک کروانے ہیں فری میں وہ میں آپ لوگوں کو چینل فری میں چیک کر کے بتا سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے چینل آگے گروہ کر سکتے ہیں یا یہ ہی نہیں کر سکتے تو مجھے کمینٹ شیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل چیک کروانے ہیں ٹیپ نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی نیو ویڈیو اسے آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں ویڈیو کو فل ووچ کیا دیں گے تو یہاں پہ لے لیا ہمیں ایک امریلا امریلا ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو کچھ امریلا ایسی ہوتی ہیں جن کی ہماری جو سٹرپ ہوتی ہیں باتیں والی وہ کچھ تو دور جاتی ہیں اور کئیوں کے ہوتی ہی نہیں ہیں جیسے کہ اس امریلا کی نہیں ہے تو یہ کہیں بھی رکھے تو یہ کھل کھل کے بار بار نیچے گر جاتی ہیں تو کہیں کھلی کھلی اچھی نہیں لگتی تو یہاں لے لیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی امریلا ہے تو میں نے بچوں کی چھوٹی بینگلز لے لی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بڑی امریلا ہے تو آپ بڑی بینگلز لے سکتے ہیں مطلب کہ جوریاں تو آپ لوگوں نے اوپر سے چڑھانا ہے تو اس کو پیک کر کے رکھ دینا ہے تو نہ یہ کھلے گی نہ کہیں جائے گی تو آپ لوگ اس کو سمیٹ کے کہیں بھی ارماری میں کہیں بھی دراز وغیرہ میں یا کہیں بھی آپ اس کو ساتھ لے کے سفر میں جا سکتے ہیں تو یہ بلکل کھلی ہوئی بلکل اچھی اور یہ در در بکھری ہوئی اچھی نہیں لگتی نہ تو آپ کے اس میں پیسے لگیا نہ ہی آپ کی کوئی میند لگیا کیونکہ میند جب لگتی ہے تو تب بھی ٹائمز آیا ہوتا ہے تو پھر بھی انسان کوش نہیں ہوتا تو یہاں بھی میں نے لگا لیا ان کے اوپر بینگلز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری امریلہ کتنی اچھے سے سمیٹھی گئی ہے تو آپ لوگ بھی اپنی امریلہ کو اس طرح سجھا کے رکھیں اور سمیٹھ کے رکھیں امیر کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا جو ہے کہ یہ اچھا لگا ہوگا لائک لاز میں کیجئے گا میری ویڈیو کو ٹیپ نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے جلدی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو یہاں لے لیا جی تالے میں نے جو گھر گھر کی مجود ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں سیم تالے جیسے مجود ہوتے ہیں تو چابییاں بھی سیم ہوتی ہیں تو جب ہم لوگوں نے جلدی میں کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو دس دفعہ ایک تالے کو چابی لگاتے ہیں تو نہیں کھلتا دوسرے کو لگاتے ہیں نہیں کھلتا تو یہاں پر آپ لوگوں کو آج زبردہ اس طرح آپ لوگوں کے ٹپ دینے لگی ہوں میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تالے کو دس دفعہ میں نے چابی لگائی ہے تو یہ نہیں اوپن ہوتے تو یہاں پہ لے لی ہے میں نے ایک نیل پینٹ تو اس کو لگا لیتے ہیں ایسے کر کے تالے پہ آپ لوگوں نے نیل پینٹ لگانی ہے وہی سیم کلر آپ نے چابی پہ بھی لگا لینے ہیں اور دوسرے والے تالے کو آپ لوگوں نے دوسرے والے نیل پینٹ اوپن کر کے لگا دینے ہیں تاکہ آپ لوگوں کھولنے اور بند کرنے میں مشکل پیش نہ آئے آئندہ اہمجنسی آپ لوگوں نے کہیں بھی جانا ہوگا تو باہر ویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جلدی سے اسی کلر کی چابی نکالیں اور تالے کو لگائیں اور جلدی سے اپنے تالے کھولیں اور جہاں جانے جہاں آنے آپ لوگ آ جا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ٹیپ سے آنا جو اچھی لگی ہوگی جن میری بہنوں نے پیارے پیارے کمیٹس کرتی ہیں اور پیارے پیارے آپ لوگوں کی کمیٹس جب آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے ہی اپنا پیار بنائی رکھیں ٹیپ نمبر تھری سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ لے لیا ہے جی میں نے آئیرن جو کہ ہماری ہم لوگ جب اپنے اسی سٹینڈ پہ یا ہم لوگ کہیں بھی رکھتے ہیں تو اس کی تار ہمیشہ الٹی پوٹی ہوئی ہوئی اسی سٹینڈ پہ یا کسی ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بلکل ہماری جب بل سے آ جاتی ہیں تو وہ ہماری جو تار ہوتی ہے وہ کریک ہو جاتی ہے تو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو تار ہے اس کی بھی موری نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو آج کے بعد آپ لوگوں کو کرنٹ کبھی بھی نہیں لگے گا تار کبھی جلدی خراب نہیں ہوگی تو آپ لوگوں نے اس کو ایسے چار حصوں میں فولڈ کر لینا اور اس کو لگا لینا ہے آپ لوگوں نے ایک کیچر کیچر ہر گھر کی موجود ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو ارگنائز کر کے رکھ لینا ہے تو جہاں بھی لگا لیتے ہیں ہم لوگ ایک تار کے اوپر کیچر تو ہے نا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ میری چھوٹی سی جو ٹیپ ہے یہ اچھی لگی ہوگی تو اس کو اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ کور کر کے سائٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میسی میسی سی کھلری کھلری سی بالکل آپ لوگوں کو نہیں لگے گی تو یا آپ لوگ اس کو اس لی کے اندر بھی کر کے رکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ٹیپ اچھی لگی ہوگا ٹیپ نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی لے لیا ہے جی میں نے ایک مگ اور مگ ساتھ بھی لے لیا ایک چھوڑی تو ہماری چھوڑی جو بعض اوقات تیز کرانی پڑتی ہے پاہیر لے کے جانے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں کبھی ان کے پاس نئی بھی ٹائم ہوتا تو چھوڑی ہیں جو ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سبزی وغیرہ کاٹنی ہوتی ہے تو یہاں بھی لے لیا میں نے ایک کپ جو ایسے جس کی دھار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرح ہے تو آپ لوگ کبھی اس کے اوپر چھوڑی اپنی تیز کر کے دیکھیں چار سے پانچ دفعہ تو آپ لوگوں کی چھوڑی جو ہو جائے گی تیز آپ لوگ شکین مانیں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی میری ٹیپ بہت اچھی لگی ہوگی کبھی کر کے دیکھئے گا کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چندوں سے ٹیپ بہت اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا ٹیپ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک ویسلین ہر گھر میں مجود ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ونٹر ہے تو اس کا خاص طور پر بہت یوز ہوتا ہے تو اس کے آج میں آپ لوگوں کو فائدہ بتانے لگی ہوں جن کی آئی لیشز بلکل تھوڑی تھوڑی سی ہیں مطلب زیادہ ٹھیک نظر نہیں آتی تو ان کو لمبی پلکیں اپنی بنانے کے لئے آپ لوگ اوپر ویسلین کا یوز کر سکتے ہیں رات کو اپنی پلکوں کے اوپر آپ اچھی طرح اس کی لیر بنا کے سو جائیں تو آپ لوگ چار سے پانچ دن میں دیکھیں گے آپ لوگوں کی جو پلکیں ایسے گھنی گھنی سی اور لمبی لمبی سی نظر آئیں گی تو آپ لوگ کو آئی لیشز لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو جن کے آئی برو بھی بہت کم کم سے ہیں ٹھیک نہیں ہیں زیادہ بلکل آپ آئی برو کے اوپر پینسی لگا کے اچھے سے آپ لوگ نے ٹھیک کرتے ہیں اور وہ بلکل بھی شیب نہیں آتی تو جو ہماری جو میری ماں بہنیاں ان کی جو آج کل ٹھیک جو ہوتی ہیں وہ کم ہو گئی ہے تو وہ اپنی آئی برو کے اوپر بھی ویسلین رات کو لگا کے سویں تو امیر کرتی ہوں ان کی بھی آ جائیں گی ٹیپ نمبر سکس سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ لے لیا ہے جی میں نے ایک کینچی اور ساتھ میں لے لیا ہے میں نے کوئی رفت کرتا ہے تو آپ لوگوں کو کاٹنے کے بتا رہی ہوں کہ میری کینچی بلکل بھی نہیں کاٹتے تو کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے بعض اوقات کے کینچی جو ہوتی ہیں ہماری کچھ ایسی چیزیں ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں جو ہماری کینچی کے جو دندے ہوتے ہیں وہ اٹک اٹک کے آتے ہیں اور وہ صحیح نہیں چلتے آپ لوگوں نے ایسی میڈیسن کے جو ریپر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے والے ریپر لیا ہے تو ان کو آپ لوگوں نے کینچی کے ساتھ رفلی کاٹ لینے ہیں اور آپ لوگ جیسی یہ پورا ریپر کاٹیں گے تو اچھے سے ان کو کاٹ لینے اور آپ کے جو کینچی کے دندے ہیں وہ مینٹوں میں ہو جائیں گے ٹھیک رفلی سے کاٹنے کے باہر آپ لوگ کپڑا دیکھئے گا اپنا کاٹ کے میرے باہر سانی کتنی جلدی جلدی کینچی کاٹ رہی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ازمائیے گا اور مجھے آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ کیا مزے مزے کی آپ لوگوں کو ٹیپ بتائی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں میری چونیوں سے ٹیپ اچھی لگی ہوگی ٹیپ نمبر ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لے لیا ہے میں نے نمک نمک کے اندر ڈا رہی ہوں جی میں نیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیل ڈالا ہے اور زیادہ نیل ڈالنا کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں کہ میں نے نمک میں نیل ڈالا ہے تو آج بتانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو مزے مزے کا حیک تو یہاں پہ جب ہم لوگ کپڑے نیل والے دھوتے ہیں تو ہمارے جو نیلے ہاتھ ہو جاتی ہیں اور جو ہمارے نیل میں ڈالنے کے بعد کپڑے جو ہوتے ہیں دو سے تین ڈروپس اور لے آتے ہیں ایک بول میں پانی تاکہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لائف دکھا سکتا ہوں ڈیمو تو جلدی سے کرتے ہیں اس کو نمک پانی کے اندر مکس پانی کے اندر مکس کرتے ہیں اور لے لیتی ہوں وائٹ کلر کا یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو کام لگ رہا ہے تو آپ لوگوں اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اور اور پھر ہم ڈالتے ہیں اس میں سفید کپڑا اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں نہ ہی ہمارے ہاتھ نیلے ہوں گے اور نہ ہی ہمارے کپڑوں پہ دبے پڑیں گے اور نہ ہی لائننگ آئے گی تو ایک جیسا جو نیل ہوگا آپ لوگوں کے وائٹ کپڑوں کو بے سکون اچھے سے لگ جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ٹیپ اچھی لگی ہوں گی لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز اور آ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وائٹ کپڑا ہے وہ کتنا بلکل نیٹ نیٹ ہو گیا ہے تو چلیں جی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگوں کو بہت سارے پیار کے ساتھ تھانک یو پر واشنگ اللہ حافظ